اچھا ہم لوگ نے آج نیا چپٹر سٹارٹ کرنا ہے سیکیورٹی اور سیکیورٹی میں دو چیزیں اپنوں کے پاس ایک ہے اپنوں کی ڈیٹا سیکیورٹی اور دوسرا ہے ڈیٹا انٹیگریٹی ان دونوں چیزوں کو سٹیڈی کرنا ہے ڈیٹیل میں ابھی ہم لوگ کوشش کریں گے سیکیورٹی کر لیں کل انشاءاللہ پھر مالویر اور انٹیگریٹی کو ختم کر لیں صحیح تو میکسوم دو کلاسٹر لگیں گے اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو سب سے پہلے چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کو تین ٹرمز بتاؤنی چاہیے سیکیورٹی کے چپٹر کے اندر سب سے پہلی ٹرم جو ہے وہ ہے کہ ڈیٹا انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے ڈیٹا ان تین ٹرمز کے اندر آپ لوگوں کو ڈیفنس بتاؤنا چاہیے سب سے پہلے ہم سٹارٹی ہی نیسے کلیں گے ڈیٹا انٹیگریٹی سیکنڈ ایس ڈیٹا پریبیسی تھرڈ ایس سیکیورٹی صحیح ان تین ٹرمز کے بارے میں بات کرنی ہوں تقریباً اگر ویسے سے ہم لوگ ان جنرل بات کریں تو اس میں زیادہ تر سٹوڈنٹ جو انفیوز ہوتے ہیں اور ان کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں پریبیسی بھی ایک چیز ہے سیکیورٹی بھی ایک چیز ہے انٹیگریٹی بھی سیم چیز ہے لیکن ایسا ہے نہیں انٹیگریٹی کے اپنے میننگ ہے پریبیسی اپنا الگ اس کا کونسپٹ ہے سیکیورٹی بلکل ڈیفرنس چیز ہے تب ہم ان تینوں میں اپنوں کو ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے دو دو ایک ایک ماں کے قوشنز آتا ہیں انٹیگریٹی کا مطلب پوچھتا ہے آپ سے سیکیورٹی کا آپ سے مطلب پوچھتا ہے پریبیسی کا آپ سے مطلب پوچھتا ہے یہ سائے چیزیں ہیں آپ کو پتا ہونی چاہیے ایک ایک کر کے ہم لوگ ان کو لکھتے ہیں پہلے اپنے پاس پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پہلے لکھ لو اس کو پھر ڈسکس کرتا ہے اچھا جی انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے اس میکنگ شور ڈیٹا اس کریکٹ سلاش ویلڈ انشورز ڈیٹا ریسیوڈ اس سیم ایس ڈیٹا سینٹ جو آپ لوگ انہیں اولیویس کے اندر پیریٹی چیک وغیرہ کیے تھے چیک سم کیا تھا وہ ساری چیزیں ہیں وہ آپ کی ڈیٹا انٹیگریٹی کے اندر کونسپٹ آتا ہے کہ آپ کے جو ڈیٹا ہے وہ ویلڈ ہے یا نہیں جو کی ورڈ ہے اس کے اندر جو آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے وہ ہے ویلڈ کا صحیح ہے مین چیز کیا میکنگ کر دیئے اس میں کہ آپ لوگوں نے جو چیز لکھی ہے وہ ویلڈ ہونی چاہیے اگر میں ڈیٹ آف برتھ لکھ رہا ہوں تو ڈیٹ آف برتھ کی جگہ میں یہ نام نہیں لکھوں گا صحیح ہے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں ڈیٹا انٹیگریٹی کے اندر رہیں گے پھر سن لو is making sure that data is correct صحیح ڈیٹا ہونے چاہیے اور valid ڈیٹا ہونے چاہیے ensures that data received is same as the data sent for example میں نے data بھیجا تھا 1011011 3367 8 bits ہیں یہ میں نے ایک طریقے سے باندھری form 1 byte data sent کیا تھا لیکن کچھ بھی magnetic field کی وجہ سے یا کسی کی بھی وجہ سے آپ کی جب bits جو ہیں وہ change جاتی ہیں تو یہ issue جو ہے آپ لوگوں کا integrity کا issue آئے گا میں نے کیا کیا ہے میں نے یہاں پہ code کو ڈیفرنٹ کر دیا صحیح ہے last bit جب وہ change ہو گئی ہے اب جب last bit change ہوئی ہے اور یہ والی bit بھی change ہو گئی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ data integrity کا issue ہے آپ کا جو data sent جیسا آپ نے send کیا تھا ویسا receive نہیں ہوا ہے اس سے کہیں گے data integrity اس کا fix ایسے کریں گے واپس سے re-send کر دو data اچھا data privacy کیا ہوتا ہے privacy اور security میں بھی فرق ہوتا ہے keeps data confidential only seen by authorized personnel اچھا privacy کا مطلب کیا ہے آپ اپنے data کو ایک طریقے سے hacking سے یا کوئی بھی وائرس سے انٹی وائرس سے ان سب چیزوں سے آپ اپنے data کو محفوظ رکھتے ہو اس چیز کو آپ لوگ کہتے ہیں data privacy تاکہ کوئی اور بندہ جس کو access نہیں ہے اور authorized نہیں ہے جو بندہ اس کو آپ اپنا data نہیں دکھانا چاہتے تو وہ سارا concept کس میں آگا data privacy کے اندر and the third term is security 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 basically depend کر رہی ہوتی ہے آپ کی data loss کے اپر کہ آپ کا اگر data loss ہو جائے تو security کے اندر آئے گا to keep data safe prevention of data loss یہ تین terms جو آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے سب سے پہلی ہے data integrity میں بتا رہا ہوں سب چیزیں ایک ساتھ ایک example کو دیکھتے ہیں اور اسی سے سمجھتے ہیں for example آپ کے بس یہ data تھا 10111111 اب آپ نے اس کو send کیا ہے جب آپ نے اس کو send کیا ہے تو اس کی ایک bit جو تھی وہ change ہو چکی ہے اسے کہیں گے data integrity issue یہ آپ کا data integrity issue ہے اب for example suppose کرو یہ تم ایک medium کے ثروع اپنے data کو send کر رہے تھے یہ ایک wire سمجھلو اس wire کے ثروع تم یہ number of bits send کر رہے تھے اب ہوا کیا کہ کوئی یہاں پہ تیسرا بندہ جو بھی unauthorized بندہ تھا اس کو وہ access کر رہا ہے تو یہ کونسا issue ہے data privacy issue اس کی جب privacy ہے وہ اس تمہیں secure نہیں ہے for example suppose کرو کہ آپ کا جو data ہے یہ کسی particular storage device کے اندر store ہوا ہے کوئی بھی hardware کے اندر آپ کا hard drive کے اندر یا USB کے اندر store ہوا ہے اور وہ USB آپ سے کھو جاتی ہے یا وہ USB میں وائرس آ جاتا ہے یا اس USB کے اندر کوئی بھی ایسا مسئلہ آجاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہے data loss تو وہ کونسا issue کیا لائے گا data security issue تینہ کونسپ کلے رہا ہے yes یا چارٹ پہ جلدی تو data loss جہاں ہو رہا ہے آپ کا security data کوئی hack کر رہا ہے یا تیسرا بندہ دیکھ رہا ہے privacy کا issue data change ہو رہا ہے integrity کا issue سمجھائیں yes یا نو چارٹ پہ جلدی منظر بھائی کلے رہا ہے صحیح اب ہم لوگ نے پڑھنا یہ ہے کہ آرین کیا ریپیٹ کرنا ہے چلو دیکھو دیکھو پھر سے سنو پھر سے سنو یہ ایک میرے پاس data تھا for example اس کے چلو change کریں تھوڑا بہت جس سے تم لوگ relate کر پاؤ for example ایک data ہے تہا یہ data ہے اب suppose کرو کہ at the end میں کسی کو بھیج رہا ہوں اور یہ change ہو جاتا ہے اور ایک بندے کو میں نے تہا بتایا پھر اس نے کسی اور کو نام بتایا پھر کسی اور کو نام بتایا تو at the end کسی چوتھے بندے کے پاس پہنچے تو وہ نام change ہو کہ تلہا ہو چکا ہے صحیح ہے ایسا ہو جاتا ہے تو وہ تلہا ہو چکا ہے اس کو کہیں گے data integrity issue کہ میرا جو نام ہے وہ valid نہیں رہا وہ change ہو چکا ہے اسے کیا کہیں گے data integrity issue اچھ اب suppose کرو کہ میں بتانا نہیں چاہ رہا کہ بھائی میں کہاں رہتا ہوں صحیح ہے میں اپنی جو location ہے وہ بتانا نہیں چاہ رہا تو for example dash 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 یہاں پہ میری city کا نام ہے for example اور یہ میں کسی ایسے reliable بندے کو send کر رہا ہوں اور کوئی اور بندہ آئے اور اس particular text کو پڑھ لے تو اسے کیا کہیں گے data privacy issue کہ میرا جو data تھا وہ اتنا زیادہ secure نہیں تھا کہ اس کے privacy issues نہیں آتے لیکن اگر کسی نے اس کو پڑھ لیا hacking کے through وائرس کے through encryption decryption کے through سب چیزیں کچھ بھی concept لے لو ابھی فلا ابھی صرف ہم terms کے پر فوکس رکھ رہے ہیں بس تو اس کو کیا کہیں گے data privacy issue اب اگر میں بولوں کہ بھائی security کیا ہے for example suppose کرو میں نے اپنے students کا record بنایا ہے اور یہ سب ایک excel file کے اندر store ہوا ہے اور یہ excel file مجھ سے delete ہو جاتی ہے یا کوئی وائرس آ جاتا ہے کوئی بھی میرا data loss ہو جاتا ہے میرا data loss ہو جاتا ہے main چیز کیا ہے loss تو وہ کونسا issue کے لائے گا وہ security issue کے لائے گا clear ہو اب آریان بھائی تین چیزیں پڑھیں ہیں ایک data integrity اگر آپ کو data جو وہ valid نہیں رہا پھر دوسری چیز data privacy اگر کوئی تیسر بندہ آکے اس کو دیکھ رہا ہے authorized بندہ اس کو نہیں دیکھے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ data privacy issue ہے security کیا ہوتا ہے اگر وہی same data آپ کا loss ہو جائے تو ہم لوگ security issue کہتے ہیں صحیح ہیں اب ہم لوگ نے اس chapter کے اندر study کیا کرنا ہے اس chapter کے اندر ہم لوگ پہلے تو security majors کو study کریں گے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے data کو secure بنا سکیں صحیح ہیں اس کے بعد ہم لوگ data integrity بھی بات کریں گے لیکن وہ ابھی فیلحال اس class میں نہیں ہوگا security majors to protect computer کمپیوٹر اس میں پروٹیکٹ کمپیوٹر standalone کمپیوٹرز بھی ہیں standalone کمپیوٹرز کیا ہوتا ہیں جو کہ normal local area network پہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں آپ کے اور ایک نیٹورک پہ بھی بات کریں یہ انٹرنیٹ کے دور بات کریں تو وہ سب چیزیں بھی اس کے اندر included ہیں سی security majors to protect computer heading ڈال دو جلدی سے آسان chapter ہے یہ بہت یاد کرنے والا chapter ہے چھوٹا سا chapter ہے لیکن یاد زیادہ کرنا ہے اس کے اندر content بہت ہے تو بہتر یہ کہ اس کو لکھ لکھ کے یاد کرنا وہ زیادہ بہتر رہے گا security majors to protect computer سب سے پہلا security majors study کرنے جا رہے ہیں which is encryption انکرپشن کیا ہوتا ہے انکرپشن بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیٹا کو scramble کر دیتے ہیں تاکہ دوسرا بندہ سمجھنا پائے for example یہاں پہ ایک example دیکھتے ہیں اس کی اس کو صحیح کرتے ہیں چلو for example یہاں پہ ایک ٹیکسٹ ہے میرا papers doc کے نام سے یہاں پہ ایک ٹیکسٹ ہے اب اس ٹیکسٹ کو میں نے کیا کیا ہے میں نے یہاں پہ scramble کر دیا کسی بھی algorithm کی طرح algorithm مطلب coding کی طرح میں نے اس کو کیا کیا ہے scramble کر دیا ہے کچھ letters اس کو آگے کر دیا ہے کچھ letters کا پیچھے کر دیا ہے یہاں پہ اگر اس کو صرف study کریں اوپر والی چیز کو ہم ignore کریں تو اس کو comprehend کرنا مشکل ہے اس کو سمجھنا مشکل ہے تو یہ بیسیکلی ہے کہ کیا کلاتا ہے یہ انکرپشن کلاتا ہے اور suppose کروں میں اپنا data send کر رہا ہوں میں نے یہ والا data send کیا ہے اب ہوگا کیا اپنے ٹیکسٹ کو جب ہم لوگ change کر رہے ہوتے ہیں let me fix the arrow اب صحیح ہے جب بھی میں اپنے plain text کو encrypt کر رہا ہوتا ہوں scramble کر رہا ہوتا ہوں اس process کو کہتے ہیں ہم لوگ encryption encryption کیا ہوتی ہے اپنے data کو scramble کرنا صحیح ہے اور suppose کروں میں اپنے data send کروں گا وہ یہ والا data send کروں گا تاکہ اگر کوئی بندہ اس کو تیسرا بندہ جو unauthorized بندہ ہے اس کو اگر پڑتا بھی ہے تو اس کا کچھ سمجھ نہیں آئے گی اس کو کہتے ہیں آپ encryption لیکن suppose کرو میں نے person a کو data send کیا ہے person a نے person b کو data send کیا یہ تو person b کے پاس کیا ہوگی ایک encryption key ہوگی encryption key اس key کی مدد سے اس کو ہم لوگ اور ڈیٹیل میں study کرتے ہیں two کے اندر ابھی تو بہت basic سا concept ہے آپ لوگ کے پاس اس کے اندر انکرپشن کی سے کیا ہوتا ہے یہ واپس سے ڈی کرپٹ ہو جاتا ہے ڈی کرپٹ مطلب original text کے اندر آ جاتا ہے صحیح ہے اب اس concept کو لکھ لو ایک دفعہ تاکہ چیزیں clear ہو جائیں انکرپشن نے انکرپشن خرمبل انکرپشن کو ایک ایک انکرپشن کی سکھ.. آپ کہہ importante anta انکرپشن SD انکرپشن انکرپشن کی الگورتم صحیح اب یہ کیس کیا ہوتی ہیں یہ پبلک کی پرائیویٹ کیس یہ سب چیزیں ای ٹو کا کونسپٹ ہے ابھی بیسکس جو آپ لوگ پتہ ہونی چاہیے انکرپشن کی حوالے سے وہ بس یہ چار پوائنٹس ہیں کہ سکرمبل کرتا ہے اور سکرمبل انکرپشن کیسے کرتے ہیں بائی یوزنگ انکرپشن کی اور اگر اسی فائل کو کوئی بندہ ایکسس کرتا ہے تو اس کے لیے میننگلس ہے کیوں اس کا کچھ سمجھ نہیں آگی کیونکہ اور آپ کو ایک ڈی کرپشن کی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کو واپس سے ری اسیمبل کر سکیں اے چار پوائنٹس اکھلو اپنے پاس اے ایسا دسمان جب اس کو پڑھو گئے نا بہت مزدار چیزیں ایسان کونسپٹ نہیں ہے اے ٹو کے اندر جب پڑھو گئے نا اس کو اسیمیٹرک انسکرپشن اور پھر کرپٹو گرافی بہت مزدار ہے کونٹوم کرپٹو گرافی اتنا آسان بھی نہیں ہے ایڈ ڈی اینڈ پوسیبیل ہے کی کو کر رہا ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ پندر امروڈ میں ہو جائے فور سے جلدی سے اس کو کر لو سیکیورٹی کا چپٹر پڑھ لیا آریاں ایسان نہیں ہے مزدار ہے لیکن ایسان نہیں ہے لکھ لیے سب نے یہاں تک آگے بڑھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلیویسی ختم یہ تو ہے مشکل تو ہے ڈیلی بیسیس پہ رویجن پھر بول داؤ ڈیلی بیسیس پہ رویجن نہیں کرو گے مشکل ہے سب چیزیں یاد رکھنا ہوں ڈیلی بیسیس اپنا ایک ٹائم منا دو کہ بھائی پندرہ منٹ روائز کرنا ہی کرنا ہی ہر صورت میں چلو دوسرا سیکیورٹی میجر کے بارے میں بات کرتے ہیں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت آسان ہی ہے دیکھو جتنی پریکٹس کرو گے اتنا ہی کانفیڈنٹ بیلڈ اف ہوتا چلا جائے گا اور اپنا کانفیڈنٹ آہ کانفیڈنٹ بیلڈ اف کرنے کے سب سے بیس طریقہ ہوتا ہے تھیوری کے ویپریس میں اگر آپ نے یاد کر لیا آپ کے اس ٹائم پیڈرینڈ میں آپ کے یہ ہوگا کہ ہاں بھائی مجھے یاد ہو گیا ہے لیکن جب اس کو لکھنے بیٹھتے ہو نا تو اسی وقت اگر لکھنے بیٹھتے ہو نا پھر بھی آپ سے نہیں لکھا جائے گا سیم ٹو سیم لیکن اس کو بار بار پریکٹس کرتے ہو بار پریکٹس کرتے میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں جب اپنا تھیوریٹکل چیزیں یاد کرتا ہو نا تو مجھے کبھی یاد نہیں ہو پاتی ایک دفعہ لکھ لیا ایک دفعہ پڑھ لیا اب میں اس کو لکھنے بیٹھوں گا میں کبھی بھی نہیں لکھ پاؤں گا اگر میری کوپی تم لوگ دیکھو تو میں ایک ہی چیز کو تقریباً پندرہ دفعہ لکھتا ہوں پندرہ بیس دفعہ جب جا کے ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اب کوئی مسئلہ نہیں مجھے اس میں صحیح ہے آرہی ہیں تم ڈسکرپشن میں جاؤ ورچسپ کی ڈسکرپشن میں جاؤ وہاں پر لنک ہے ٹاپیکل پاسٹر پرس کی صحیح ہے چلو دوسرا سیکیورٹی میچر ہے آپ لوگوں کا ڈیٹا بیک اپ ڈیٹا بیک اپ کیا ہوتا ہے آپ کا اچھا اس میں تھوڑا بہت کنفیجن ہوگی اس کو ذرا غور سے سمجھنا اس کے بعد دارا چوہے نا اس میں بہت کنفیجن ہو سکتی ہے ڈیٹا بیک اپ کیا ہوتا ہے ڈیٹا بیک اپ ہوتا ہے ایک ڈیٹا آپ کے پاس موجود تھا آپ نے جب ڈیٹا آپ کا سٹور ہو چکا ہے آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے ایٹ ڈی اینڈ آپ نے ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں کہ اس پرٹیکلر ٹائم پہ مجھے ڈیٹا اپنا بیک اپ کرنا ہے مطلب اس کو کوپی کرنا ہے اور کہیں اور سٹور کرنا ہے ایلس ویر جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے اندر سٹورڈ ایلس ویر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اور سٹور کر رہے ہیں ایف دو اوریسنل ڈیٹا اس لاؤس ڈی بیک اپ کین بھی یوز تو ریسٹور ڈیٹا سہی ہے بیسے کونسپٹر کوئی سے مشکل چیز نہیں ہے اس کے اندر سمجھانے والی چیز ہی نہیں دو چیزیں پڑ چکے ہم لوگ ابھی تک سب سے پہلی چیز ہم لوگ نے پڑھی انکرپشن جس کے اندر سکرامبل کرتے ہیں دیکھو اب اگر میں تم لوگوں سے بہن ہوں کہ بھائی یہ چار پوائنٹس اگزیکٹ سیم ٹو سیم یاد کرلو تم لوگ کے لئے سیم ٹو سیم یاد کرنا مشکل ہے اب اس کو صرف چار پوائنٹس بنا کے اپنے دماغ پر بٹھا لو کہ بھائی انکرپشن سکرامبل کرے گی بھائی یوزن انکرپشن کی میننگلیس اب یہ چھوٹے چھوٹے میں نے اپنے لیے دماغ کے اندر کی پوائنٹس بنا لیے کہ بھائی پہلا ورڈ ہے سکرامبل پھر ہے انکرپشن پھر تیسہ ورڈ ہے میننگلیس پھر ہے ڈیکرپشن اب ان چار کیورٹ سے میرے دماغ میں پورا آنسر آ سکتا ہے مین چیز کیا ہے چیزوں کو ریلیٹ کرنا سیکھو اگر میرے دماغ میں سکرامبل کا ورڈ آگیا نا میں نے سب اپنے دماغ میں سکرامبل کا ورڈ لکھا گیا تو میں اپنے سے پوائنٹ خود کر سکتا ہوں کہ بھائی انکرپشن سے ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ سکرامبل کرتے چیزوں کو کیسے کرتے ہو انکرپشن کی سے تیسرا پوائنٹ کیا تھا میننگلیس میننگلیس سے میرے پورے دماغ میں آگئے کہ بھائی اگر کوئی اناثرائز بندہ اس کو استعمال کرے گ یا آناثرائز بندہ کوئی استعمال کرے گا تو وہ میرے لئے ڈیٹا میننگلیس ہوگا اور ایڈ دی اینڈ فورتھ پوائنٹ کس چیز کا ہے ڈی کرپشن کی گا تھا تو ڈی کرپشن کی کے بارے میں پوائنٹ لکھ دو تو مین چیز کیا ہے جو بھی کوششن ہے جو بھی آنسر دوں ان کے کی پوائنٹس دیکھا کرو کہ کیا کیا کی پوائنٹس ہو سکتے ہیں جیسے ڈیٹا بیکپ ہے ڈیٹا بیکپ کے اندر دو چیزیں کہ بھائی آپ کا ڈیٹا ایل ہواس ہو رہا ہے تو وہ واپس آ سکتا ہے سنپل اب اس کو اگزیکٹ سیم تو سیم یاد کریں بیٹھ جو پریشر ہوگا فالتوں میں لکھ لو اس کے جلدی سے والی کا مسئلہ ہوگا یہ ہوگیا آپ کا دوسرا سیکیورٹی میں چاہیے وچہ ڈیٹا بیکپ پرسٹ ون باز انکرپشن سیکنڈ ون باز ڈیٹا بیکپ پرسٹ ون باز ڈیٹا بیکپپ اور درد ون ایس ڈسک میررنگ آج ہم لوگ کر رہے ہیں سیکیورٹی کا کونسپٹ a the third security measure that we have is کوئر ش error by infrastructure ک Negcier کچھ disk mail چلو ڈسک میررنگ اور ڈیٹا بیک اپ کے اندر فرق کیا ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے پھر فرق پہ بات کریں گے مطلب ایک ہی وقت کے اندر آپ کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ ڈسک ون میں بھی سٹوڑ ہو رہا ہے مین چیز کیا ہے؟ سائمولٹینیسلی ایک ہی وقت میں دونوں ڈسک میں سٹوڑ ہو رہا ہے آپ کا ڈیٹا اگر ایک ڈسک فیل ہوتی ہے وہی سیم ڈیٹا آپ کے دوسری ڈسک وی موجود ہے تو آپ وہاں سے ایکسس کر سکتے ہو تو ایک طریقے سے یہ ڈیٹا بیک اپ ہی ہوتا ہے لیکن ایڈ سیم ٹائم چیزوں کو سٹوڑ کر رہا ہوتا ہے ڈسک میررنگ کیا ہے؟ بیسیکلی ڈیٹا بیک اپ ہی ہے لیکن ڈسک پر سٹوڑ کر رہے ہیں ایک تو ہارڈ ڈیٹا پر سٹوڑ کر رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں سٹوڑ کر رہے ہیں ڈیٹا اس سٹوڑڈ آن ٹو ڈسک سائمولٹینیسلی ڈسک میررنگ کو یاد رکھنے کے لیے کیا ورد ہے؟ سائمولٹینیسلی پہلے 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 پوائنٹ آپ کو اس سے ٹھیک کر دینا چاہییے اپنے آپ کو ایک ہی وقت میں دو نوڈیٹا کاپی ہو رہے ہیں دو جہانہ گلکھ سٹوڑ ہو رہے ہیں اس کی اگر اگر اس کو یاد رکھو نا اس کو یاد رکھنے کا سب سے سان طریقہ ہوتا ہے جو بینک کے اندر آپ لوگ ریسپس فل کرتے ہو نا یا ڈیپوزٹ سلپس اگر یاد ہوں تم لوگوں کو تو اس کے اندر دو پیجز ایک ساتھ ہوتے ہیں ایک بلو کلر کا اور ایک گرین کلر کا پیپر ہوتا ہے تو جو آپ گرین پیپر پر لکھتا ہو وہی سیم چیز اسی وقت نیچے بلو پیپر بھی بلو پیپر پر بھی کاپی ہو رہی ہوتی ہے ایک طریقے سے آپ کو جو ڈیٹا ہے وہ ایک طریقے سے سیم ٹو سیم کاپی ہو رہا ہے اب اگر ڈیٹا بیک اپ کی بات کریں تو وہی جو آپ کی ڈیپوزٹ سلپ تھی اس کو آپ سکین کرو سکین کر کے کہیں اور پر اس کو سٹور کرو اپنے پاس موبائل میں سٹور رکھو تو اس کو کہیں گے ڈیٹا بیک اپ لیکن جو وہ بلو پیج ہے وہ آپ کے ڈسک میررنگ کا کونسپٹ آئے گا کلیر ہوا یہاں تک آگے بڑے یا لکھنا اس کو لکھلو اس کو جلدی سے لکھلو تین چیزیں ہو گئی ہیں انکرپشن ڈیٹا بیک اپ ان تھرڈ وین ایس ڈسک میررنگ ابھی چیزوں کو یاد کرتے جاؤ گے وہ زیادہ بہتر ہے سیکیورٹی میجر ایس آگے بڑھیں گے یہاں تک لکھنا ہے تم لوگوں نے چیٹ پر آجو بھائی جلدی ہو گیا سب کے ہاتھ تک جواب دیتیا کرو بھائی چلو چلو فائر وال کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلے تھوڑی بہت پھر آگے پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے فائر وال کو جو نام ہے وہی ساری چیزیں سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے اگر میں روم کی بات کرو ایک روم کے ڈے اگر آپ کی، فائر وال لگے ہوئی ہوتی ہے فی ایک کے روم ہے اور یہاں پہ ایک فائر وال ہے ایک بیلڈنگ ہے اس میں دو روم ہیں ایک فائر وال Mac… Bunu یہاں پہ ہوج galera یہاں نے یہ یلو لائن سے کی بھی ہے تو اس کے اندر ہوتا ہی ہے فائر وال tek جو ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں مPE ممکہ ممکہ یہاں قر� sophisticated کروں تو یہ آپ کی فائر لگی ہوئی ہے بہت خوصورت ノ سمجھ لے بس آگے صحیح تو ہوگا کیا کہ آپ کی جو فائر وال کی مدد سے یہ دوسرے روم میں نہیں جائے گی بلکل یہی سیم کونسپٹ آپ کا فائر وال جو سیکیورٹی کے اندر ہے وہ بھی سیم کونسپٹ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کا جب ڈیٹا ہوتا ہے فر اگزامپل اب سپوس کرو کہ اب آپ کا یہ نیٹورک ہے یہ آپ کے پی سی سارے کنیکٹ ہوئے میں اور یہاں پہ آپ کا نیٹورک ہے راوٹر وغیرہ اور آپ نے یہاں پہ ایک فائر وال کیریٹ کی بھی ہے تو آپ کو جو بھی ڈیٹا آئے گا وہ یہاں پہ فلٹر ہوگا فلٹر ہونے کے بعد پرانسفر ہوگا تو جو بھی آپ کا اناثرائز ایکسس ہے یا کوئی بھی ملیشس کورڈ ہے یا کوئی بھی جو کہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے جو آپ نے جن کو رسٹرٹ کیا ہوئے چیزوں کو جن کو بلوک کیا ہوئے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے فائر وال کے لیف سائٹ پر رہیں گی باقی ساری چیزیں رائٹ سائٹ پر ٹرانسفر ہو جائیں گے ایک طریقے سے چیزوں کو فلٹر کر رہا ہوتا ہے یہ والا جو فائر وال ہے صحیح اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں اچھا ہم لوگ یہ فکس بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ جب اپنی سیٹنگز کے مدد سے کہ آپ کس پرٹیکلر ائی پی ایڈرس کو ایکسس دینا چاہتے ہیں کس پرٹیکلر ائی پی ایڈرس کو ایکسس نہیں دینا چاہتے ہیں تو یہاں فائر وال سے چیزوں کو فکس بھی کر سکتے ہیں پریونٹس ان آرثرائز ایکسس ٹو دیڈیٹا مونٹرز انکمینگ این آوٹگوئنگ ٹرافک مونٹرز انکمینگ این آوٹگوئنگ ٹرافک مطلب کون آپ کے پی سی کیسا کیا ڈیٹا ہے جو آپ کے پی سی میں آ رہا ہے کون سب ڈیٹا جو آپ لوگ سینڈ کر رہے ہیں وہ سب چیزیں جہاں فائر وال اس کو مونٹر کرتا ہے مونٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کو اس میں جو بھی غلط چیزیں ہیں جو کہ آپ کی سسٹم کو نقصان پچھا سکتے ہیں آپ کو ڈیٹا لاؤس جیس سے ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کو روکتے ہیں صحیح ہے بلوکس ٹرانس مشن فرم آن آرثرائز سورس ویب سائٹس اب ہوتا کیا ہے کہ چلو پہلے پورے پڑھتا ہوں پھر آر ڈسکس کریں گے مانٹینز این آلاو لسٹ آلاو لسٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں کین بھی سوفٹ ویر اور ہارڈ ویر بوت کین ہرپ تو پرونٹ ہیکنگ اچھا ہوتا کیا ہے کہ فائر وال کے اندر ہم لوگ کچھ پرٹیکلر رولز کو سیٹ کرتے ہیں صحیح ہے اگر آپ اس کو یاد کر لو یہ پانچ چھ پوائنٹس ہیں تو آپ کو ایزیلی پورے مارکس ملیں گے لیکن کونسپٹ کی بات کرنے تو وہ نہیں ہوئے گا آپ لوگ کے پاس صحیح ہے سرٹیفیکٹ کیا ہوتا ہے ہر ویب سیٹ کا ایک سیکیورٹی سرٹیفیکٹ ہوتا ہے اگر کوئی پرٹیکلر ویب سیٹ کے پاس آپ کے پاس سرٹیفیکٹ نہیں ہے تو اس پرٹیکلر ویب سیٹ سے ڈیٹا آپ کو فائر وال نہیں لینے دے گا وہ آپ کو ایک میسیج کر دیتا ہے اگر کسی کے پاس ہو تو وہ کہہ گا کہ بھائی اس میں ڈینجر ہے یہ ویب سیٹ اور یہ ہے وہ ہے اٹھ دی اینڈ آپ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں بلکل ایسٹر ٹی پی والا جو تو ایسے سرٹیفیکٹ سے آپ کے صحیح ہے اگر تم لوگ دیکھو کہ آپ کے گوگل کرو پہ کچھ ویب سیٹ ہوتی ہیں جس میں ایک لاکھ سے بنا ہوتا ہے وہ سیکیورڈ ویب سیٹ ہوتی ہیں ان کو ایکسیس کرنے دیتا ہے آپ لوگا فائر وال لیکن کچھ ویب سیٹ ہوتی ہیں جن کا لاکھ نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیکیورڈ ویب سیٹ نہیں ہے وہاں سے کوئی بھی ڈیٹا آ سکتا ہے کوئی بھی ویرس آ سکتا ہے تو آپ کا فائر وال پہلے سے پریونٹ کر دیتا ہے کہ وہ الاؤ ہی نہیں کرتا بھی میں مینٹین سن الاؤ Landes کے ہی وہ کن پرٹیکلا ویب سیٹس کو ہاناور کر رہا ہے ایک پورا تیبل ہے ایک ڈیٹا ہے دیٹا ہے آپisure جس کے اندر یعیک اندر لوکہ مینٹین کرتا ہے کہ بھائی کس کو مجھے اللہ کرو کرنا سکو دینایاین کرنا ہے کون سیزی والے lubies کو الاؤ کروں گا کونے سیزی والے لبایلہ اس کو میں ڈینائی کروں گا اور کس پرٹیکلر ویب سیٹ سے چیزیں آ سکتی ہیں کس آئی پی ایڈرس سے چیزیں آ سکتی ہیں کس آئی پی ایڈرس پر چیزیں جا سکتی ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں ہم رولز کو سیٹ کرتے ہیں فائر وال کے اندر صحیح اب یہ ہارڈ ویر بھی ہو سکتا ہے اور سافٹ ویر دونوں ہو سکتے ہیں ہارڈ ویر جو ہوتے ہیں وہ موسیلی آف کورس سکتے ہیں تھرڈ پارٹے کے ثروہ تو یہ سارے چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کی فائر وال ہوتی ہیں یہ جو ایک ڈائیگرام ہے فائر باکس کے نام سے یہ آپ کا ہائیڈوئر ویسٹ فائر وال ہے یہ بالکل الگ سے بڑی ارگنیزیشن کے لئے لگتا ہے تو یہ سارے چیزیں ہیں آپ لوگوں کی فائر وال سے ریلیٹیڈ آپ ذرا ان پوائنٹس کو پھر سے پڑھ لو کوئی بھی چیزیں اس کے اندر کلیئر نہیں ہے تب میں بتا جاتا ہوں پہنٹس اناتھرائیز ایکسس تو دیڈیٹا مونٹریز انکمی ان آتگوین کرافک بلوکس ترانس مشین فرم اناتھرائیز سورس سلیش ویب سیٹس مانٹینز ان اللہ لسکین بی سوفٹویر اور ہارڈویر بہت کن ہیلپ تو پیونٹ ہیکنگ بلکل سوچ جیسے ہی ہے سمیساری ڈیوائیسز کنیکٹ ہوں گی ان سب کو دیکھے گا مونٹر کرے گا ڈیٹا کو کونسا آ رہا ہے کونسا جا رہا ہے جب سوفٹویر میں فائر وال بیلٹن ہے تو ہارڈویر کا کیا ضرورت ہارڈویر تھوڑا سٹیبل ہوتا ہے آپ اس میں رولز وغیرہ سٹ کر سکتے ہیں مور سکیور ہے ہر چیز پوسیبل ہے ہاک ہونا لیکن مشکل ہو جاتا فائر وال کے سرکھ ہاں کر سکتے ہیں بالکل ساوٹویر کے اندن کبس پر کو سٹر ہے ہوتی ہے چیزیں چینج کرنا آسان ہوتا ہے اپنے کے لیے let me see if I have a firewall windows defender اپنا firewall بھی ہے there you go domain network firewall is on private network پیپی فائیبول میرا on public network پیپی فائیبول on web اب میں یہاں سے جو اپس ہیں ان کو الاؤ کر سکتا ہوں فائیبول کے ثورت دسیبل کر سکتا ہوں سایب چیزیں میں یہاں سے اپنی چیزیں سیٹ کر سکتا ہوں اور کچھ زیادہ کیٹے ہوئے مجھے تو ایڈوان سیٹنگ میں جاکے بھی آپ چیزیں چینج کر سکتے ہیں بہت بہت صحیح جا رہے ہوں سہیے یہ ہم لوگوں نے چوہتہ آپ لوگوں کا جو سب نے لکھ لیا آگے بڑے چوہتہ سیکیورٹی میجر پہلا کیا تھا انکرپشن دوسرا کیا تھا ڈیٹا بیکپ تیسرا کیا تھا ڈسک میررنگ چوہتہ کیا تھا فائیبول اب پانچ روی کے پر بات کرنے جا رہے ہیں which is your یوزر اکاؤنٹ میکسمن منظر میں کوشش کروں گا کل ختم ہو جاری ہے چپر سیکیورٹی کا سی 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 سیکیورٹی میجر دیکھو اس یزر اکاؤنٹ سی ہم یزر اکاؤنٹس کر سکتے ہیں کس بندے کو ایکسس دینا ہے یا نہیں دینا لاغن انفرمیشن یزر نیم پاسورید وہ سب چیزیں جائیں وہ یزر اکاؤنٹ کے اندر رہیں گی اس سے آپ کو ڈیٹا جائے وہ سیکیور ہو جاتا فر اگزامپل اگر میں نے کوئی کورس کریئٹ کیا ہے تو میں اس کے لئے یوزر نیم اور پاسورڈ ہر سٹوڈنٹ کے لئے ایک طریقے سے فکس کر دوں گا کیونکہ جن کے پاس یوزر نیم اور پاسورڈ ہوگا یا اکاؤنٹ ہوگا وہی سب چیزوں کا ایکسس کر سکتے ہیں میرا ڈیٹا جائے وہ سیکیور رہے گا اس طریقے سے اگر کسی کو نہیں معلوم یوزر نیم اور پاسورڈ کہ وہ ان ریسورسز کا ایکسس نہیں کر سکتے ہیں یوزر ہز این یوزر نیم اور پاسورڈ ایکسس تو ریسورسز کین بی لیمیتد تو سپیسیفک اکاؤنٹ اپریسن کین نوٹ ایکسس سسٹم ویڈاوٹ یوزر نیم اور پاسورڈ ایٹو کے لیکچرز اور ڈرائیو چلو چلو وہ اس کا الگ کونسپٹ اس کے ایکسس ریسی بات ہوگی وہ الگ چیز ہے اب بھی آگیا ہے گا ایٹو کی جو ڈرائیو والے لیکچرز وہ آگیا ہیں گے یوزر اکاؤنٹ جو ہے ایکسس چلو اس کو لکھ لو یوزر اکاؤنٹ یوزر نیم اور پاسورڈ ایکسس رسورسز کیوورڈ یوزر نیم اور پاسورڈ ریسورسز کین نوٹ ایکسس ویڈاوٹ ویلید یوزر نیم اور پاسورڈ چلو آگے بڑھیں پانچ صحیح ہے لیکن اب ان لوگوں نے پیپر 3 سے پیپر 1 شفٹ کر دیا تو اس کے بھی ٹوپیکل پاسورڈ آپ لوگوں نے کرنے اس کے کمپائل تو ہوئے بھی ہیں لیکنی سیکھ اگر مجھے مل جاتے ہیں تو میں ڈرائیو پہ بھی اپلوٹ کر دوں گا تو وہاں پہ آپ لوگوں نے مالویر کے جتنے بھی ٹوپیکلز ہیں جو کہ پیپر 3 کے بیسک کوششنز ہیں وہ سب آپ لوگوں نے اٹیمٹ کرنے صحیح تاکہ بیکٹس رس کی اچھا انٹی مالویر کیا ہوتا ہے مالویر اس بیسکلی سمجھ لو ایسی چیز جو کہ ہامفل ہوتی آپ کو صحیح سکانز فور میلیشیس کوڈ مطلب ہامفل کوڈ آپ کا اس کے لئے سکان کرتا ہے جیسے انٹی بائیس اس کام کر رہے ہوتا ہوں ویسی انٹی مالویر ہوتا ہے سکانز فور میلیشیس کوڈ ہامفل کوڈ کارنٹین سوڈیلیس اینی مالویر سوٹوویر فاؤنڈ سکانز کین بی سکیجول ایٹ ریگلر ٹائم انٹرول چلو میرے خواہد سے اس میں نہیں ہے مالویر کے مالویر سے تمہیں دے دوں گا گروپ میں ڈال دوں گا یا ڈرائیو پر اپلوڈ کر دوں گا مسئل اتنا زیادہ نہیں میکس مانچ کوششن دیں اس کو لکھ لیو کارنٹین کا مطلب آپ کو سمجھانے کیا ضرورت نہیں ہونی چاہیئے امید تو ہے لیکن کارنٹین کارنٹین اور دیلیت ایمی ملیش سوٹویر فاؤ کارنٹین 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 مطلب ایک تریکیس اس کو سپرید ہو رہے نہیں دیتے ہم لوگ بلکل سہی کہ رائز ایک تری سے الگ کر دیتے ہیں کچھ وائرس کچھ ملیش کوڈ آپ کو ڈیلیت نہیں ہو پا رہا تو اید دی اینا اس کو فیلحال کیلئے کارنٹین کرتے تاکہ آپ اپنا ڈیٹا بیک اپ کر لیتے اور اس کو واپس سے ریسٹور کر دیتے تو پھیلنا بھی ہوتا پھیل جائے مسلم میرے ساتھ مہا کبھی ایسا وائرس وائرم بچ بھی الحمدلللہ ہوگیا آگے بڑھے وی آر ڈن وی سکس سیکیورٹی میجرز ناؤ سیونت ہے ایس سیونت ہے آپ کا ایکس سرائیڈ اس میں ہوتی ہے آپ لوگوں کی تعدل گری چلتے اس میں آپ کو ڈرائیف دینا یا نہیں دینا وہ آپ کے اپر ڈیو 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 نا چاہے ہیں ڈان لوڈ کے بھی بن کر سکتے ہیں ڈیو 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 کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کے بس ایکسس ہی نہیں ہے اس کو اس نے آپ کے ایکسس رائٹس ہی نہیں دیئے بھی کیا اس کا جب سورس کوڈ ہے اس کو ایکسس کر سکتا ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ ہی سیبن سیکیورٹی میجرز کر چکے بلکل کہہ سکتا ہے کہ تو ہم اس کے فنکشنالیٹی کو چینج کرتا تو آپ کو مسئلہ ہے لیکن آپ کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس کوڈ ہی نہیں ہے اس کا دینا ہوں نہیں کر سکتا ایٹھ سیکیورٹی میجر اور بہت سمپل آپ لوگوں کا وہ ہے اپنے ڈیٹا کو خود سامان کے رکھو فیسکل میجرز فیسکل میجرز کیا ہے کہ آپ نے ڈیٹا ایک ہارڈ ڈرائیو میں سٹور کی ہے اس کو سیف رکھنا آپ نے آپ کسی بھی ایک ہائیلی سیکیورڈ روم میں اس کوڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں دروازے لوگ کر لیں کی بورٹ کا جو ہے اس کو آپ لوگ چھپا کے رکھیں تاکہ سپائی ویر کا جو کانسرپ تھا اگر یاد ہو کہ آپ کو جو کیز ہوتی ہیں ان کی بھی جو کیا ٹائپ کر رہے ہو سب چیز چاہیں سب آپ کی ایزیلی ہیک ہو سکتے ہیں تو فیسکل میجرز سے بھی آپ اپنے ڈیٹا کو سیکیور رکھ سکتے ہیں لوگ ڈورز سلیش کی بورٹ سیکیور میتھڈ آف ایکسس بھائی اپنے کی بورٹ کو سہی جگہ رکھو تاکہ کوئی اس کو سپائی ویر کا اگر آپ کا سوفٹ ویر نہیں ڈال دے کچھ اپنا کی بورٹ نہ شینج کر دے وہ سب چیز ہوں اگر کنفیز ہو رہے تو لوگ ڈورز تک یہ رکھو اس کو کوئی سمسلہ نہیں سب چیزوں کے بعد آپ لوگوں سے اگر بولیں کہ آن لائن ڈیٹا کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کے تین پوائنٹس ہیں بیسیکلی بھائی آپ آن لائن اپنے ڈیٹا کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں وٹ آر دی آدھر میٹھر ترجو بہت زیادہ ڈیٹا آ لائن اچھے اب ڈیٹ ہو رہی بہت ضروری کیونکہ ڈالسی بات ہے جب جب وائیرس جنگو اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں वیسے آپ کے ڈیٹ ہو تے رہتے ہیں سریع تو آپ کو اپنے جبھی ڈیٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ کوئی بھی اگر جیسے نیا وائرس ہے تو اس کے لیے ایک طریقے سے آپ کے پاس اس کا انٹی وائرس موجود ہونا چاہیے صحیح ہے use of proxy server use of proxy server کیا ہوتا ہے proxy server کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور all those slips کا part نہیں ہے اگر اس کو یاد بھی کر لو تو بھی کافی ہے لیکن پھر بھی آپ کے concepts کے لیے یاد کرنے میں آسان ہی ہو جائے گی آپ لوگوں کو اگر اس کو کر سکتے ہوں لیکن بہتر ہے ڈیٹا آن لائن پروٹیک کرنے کے لیے آپ اپ ٹو ڈیٹ اینٹی وائز استعمال کرو proxy server استعمال کرو اس ٹرانگ بائیو میٹرکس یہ پاسورٹ استعمال کرو صحیح ہے اب ذرا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کل دکھیں گے یہ proxy server کیا ہوتا ہے صحیح ہے اگر اسے ضرورت نہیں ہے اپنے کو اگر سب کو یاد بھی کر لیتے ہو تو کافی ہے لیکن concepts بہت ضروری ہیں خاص طور پر اگر اس کو آپ لوگوں نے یونیورسٹی لیول در پرسیو کرنا ہے تو ہم نے سائنس کو چلو proxy server کیا ہوتا ہے proxy server basically ایک middle agent کی طرح کام کرتا ہے middle man کی طرح کام کرتا ہے for example suppose کرو کہ یہ آپ ہو یہ آپ کی property ہے اور یہ seller ہے یہ sorry buyer ہے اور یہ agent ہے basically proxy server جو ہوتا ہے وہ یہ طریقے سے agent کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے صحیح ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے آپ پہ data کیسے protect کر سکتا ہے اس چیز کے basic تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں اس میں proxy server جو physical device ہے servers جیسے آپ لوگ کے ہوتے ہیں بالکل ویسی device ہے یہ طریقے سے middle man کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے جب بھی اگر suppose کرو کہ اس کو imagine کرو یہاں پہ proxy server نہیں یہاں پہ موجود نہیں ہے صحیح ہے تو ہوگا کیا کہ آپ لوگ کے جو بھی data ہے for example آپ لوگ کو یہ device ہے آپ کو کچھ بھی چیز internet کے طرح access کرنی ہے تو آپ کرو گا کیا کہ آپ اپنے ip address کے طرح access کرو گے اپنے public ip address کے طرح access کرو گے آپ نے اپنا public ip address آپ نے request کی آپ کا public ip address یہاں پہ موجود ہے تو آپ کی easily location نکالی جا سکتی ہے اب اگر ہم internet کے طرح بات کریں آپ کی website جو بھی آپ access کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے موبائل پہ واپس آ جائے گی by using your public ip address صحیح ہے at the end آپ کے جو public ip address ہے وہ internet پہ کسی کو بھی پتا چل سکتا ہے اور ہم اس کو easily access کر سکتے ہیں location کب کو easily نکال سکتے ہیں لیکن suppose کرو کہ یہاں پہ آ جاتا ہے proxy server proxy server کیا کرتا ہے یہ آپ کی privacy increase کر دیتا ہے privacy کیا ہوتی ہے کہ جیسے اگر آپ کوئی بھی data send کر رہے ہو for example آپ نے اپنے private key سے اس کو send کر رہے ہو 192.168.1.1 تو ہوگا کیا کہ proxy server آپ اپنوں کا جو public address ہے نا وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور different ip address ip address of proxy server سے آپ کی data کو internet کو access کرتا ہے ایسی random لکھ رہا ہوں بھائی 2211.22.1 صحیح تو ہوگا کیا کہ آپ کی جو public ip address internet کو known نہیں ہوگی اس طریقے سے تو آپ لوگوں کا جو بھی website ہے وہ پہلے proxy server access کرے گا اور کیونکہ proxy server کے پاس آپ کے ip address موجود ہوگا تو وہ devices کو بھیج دے گا اچھا اس کا proxy server کا ایک اور فائدہ ہے دو فائدہ اور ہیں اس کے دو فائدہ کیا ہیں بلکل اپنا public ip address ہے صحیح ہے اب دو فائدہ کیا کہیں اور ایک تو یہ کہ privacy ہو گیا دوسرے فائدہ although security سے related نہیں ہے لیکن discuss کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے proxy server کی ایک اپنی cache memory ہوتی ہے cache memory مطلب ایک temporary memory ہوتی ہے cache memory مطلب c a c h e والی بات ہو رہی ہے یہاں پہ تو cache memory کیا ہوتی ہے آپ کی temporary memory ہوتی ہے اس سے extra knowledge ہے ایسی بس بتا رہا ہوں اپنوں کو تو اگر کوئی website ویبسیٹ ہے تو آپ لوگوں کو ایک ایک ویبسیٹ ویبسیٹ جب ویبسیٹ 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 کرو ایک ویبسیٹ 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 کیا کر رہا ہے کس وقت تک کتنے ٹائم تک اس نے ایک پرٹیکلر ویب سائٹ کو ایکسس کیا ہے اور یہ سب چیز دی جائیں پروکسی سرور ایزیلی آپ کو بتا سکتا ہے تو یہ صحیح کام ہے بیسکلی آپ لوگ کے پروکسی سرور کے ایڈ دین مین کونسپ کیا تھا مین کونسپ کیا پروکسی سرور کا پرائیویسی سے ہم نے ابھی کیونکہ سیکیورٹی کو چیپٹر پڑھیں تو آپ کو جو پبلک ایپی ایڈ ایسا وہ انٹرنیٹ کو ہم اسے ایکسس نہیں کرتے ہیں ایک ایس ایز میڈل مین اے اس کو لکھ لوگ ایتیاتن اے ایک ایس میڈل مین سب پروکسی سرور اپنا ایپی کو پاس کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کیسے انکلیس کرتا ہے آپ کا پبلک ایڈ پیٹرس سے ایکسس نہیں کرتے ہیں جب آپ کا پبلک ایپی ایڈ پیٹرس انٹرنیٹ کو نون نہیں ہے تو ایڈ دین آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی پریشان ہونے والی بات ہی نہیں پروکسی سرور کے اپنے سیکیورٹی میجرز ہیں we've access met x as middleman and height the public ایپی ڈرس of the user ڈیوڑری نہیں ہے سب بیسک آپ کو یاد ایک نسان ہے آن لائن اپنے ڈیٹا کرنے کا کام کیا کیا ہے کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں پروکسی سرب کو استعمال کر لو انٹی وائرس ابتوٹیٹ رکھو بائیومیٹرکس استعمال کر لو یا پاسورٹ استعمال کر لو صحیح ہے اب ایک ڈیٹا بیک اپ سے ریلیٹیڈ بات کرنی ہے اور پھر اس کے بعد بس آپ لوگ اسے جب یوٹیوب بین ہی چیز بین ہی چیز بین ہوتی ہے تو آپ لوگ اس میں وی پی این استعمال کرتے ہو آپ کا اپی ایڈریڈ جب وہ چینج جاتا ہے ہمم ویشل پرائیوٹ نیٹ ورک صحیح ہے آپ پروکسی بھی استعمال کر سکتے ہو پروکسی سربرز بھی استعمال ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کا اپی ایڈریڈرس چینج ہو رہا ہے دیکھنا پڑے گا اس کو میں دیکھیں بتاؤں گا ایک لاسٹ کوشن کرلو اس کا سیکیورٹی سے ریلیٹ پر مانویر کو کونسپٹ ہے کل مانویر اور ڈیٹر انٹیگریٹی کرلیں گے تو پھر آپ لوگ چپٹر ختم یہ ہے انشاءاللہ نیا چپٹر جب آپ ڈیٹر کو بیک اپ کر رہی ہوتے ہو تو ایسی کیا میجرز ہیں ایسی کیا فیکٹرز ہیں جن کو آپ کنسڈر کرتے ہو سوال یہ ہے اور اس کے اگزامپلز بہت ضروری ہیں ایک مارک جو ہے اس کا آپ کی ایکسپرینیشن کا ہے اور دوسرا مارک اس کی آپ کی اگزامپل کا ہے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ کہ آپ کتنی کتنی دفعوس کو ڈیٹر کو بیک اپ کرتے ہیں ایسی اگزامپلز ایسی دی ایسی دی ایسی دی سب سے پہلا فیکٹر کیا ہے کتنی دفعوس کو ڈیٹر کو بیک اپ کرتے ہیں سب سے پہلا فیکٹر مطلب کس پرٹیکلر میڈیم مطلب ڈیوائس کی بات ہو رہی ہے کس ڈیوائس کے اندر آپ اپنے ڈیٹا کو بیک اپ کرتے ہیں ایکزامپل ایکسٹرنل ہارڈ ڈس ہے یس بھی ہے سیڈی ہے فلوپی ڈسک ہے کس چیز میں بھی آپ ڈیٹا کو بیک اپ کر رہے ہیں اس کی بات ہو رہی کہ بھائی کس میڈیم میں ایک یہ فیکٹر بھی کنسیڈر ہوتا ہے ایکزامپل ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو ہارڈ ڈسک از ایٹ ہز لارجر کپیسٹی ڈیٹا آہ یہ بی اپ کام بات نہیں ہے ہنے ڈیوائس میں بہت کر لیا اوال ڈیوائس کا ہم پہ سٹور ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے آف سائٹ ڈکھ رکھنا ہے اس آج آہے بیللیگ ہے جو ہر ڈاوی شنٹل دیٹا ہے بہت اس بیک پکٹر ہے ڈیوائی sou� مکہ چیزیں بیک اپ کرنا چاہیں سف کسیتے گروپ کے میسیجز بیک اپ کرنا ہے کچھ updated files کو backup کرنا ہے یا کچھ images کو backup کرنا ہے باقی مسئلہ نہیں تھا بڑا example only the updated files کو اپنے backup کرنا ہے when should the backup take place اچھا ہے when کا concept کیا ہے کہ time of the day پوچھنا چاہا رہا ہے کہ at night یا کس وقت جیسے کچھ workshops کے اندر فکس ہوتا ہے کہ at night two o'clock آپ کا backup start ہو چاہتا ہے تو یہ سب factors ہیں جو کہ آپ consider کرتے ہو while backing up the data یاد کرنا بہت آسان ہے کوئی مسئلہ نہیں یہاں تک آپ کا security کا almost concept ختم ہے بس ایک چھوٹا سا concept ہے آپ لوگا مالویر کا at the end ہاں عبدالمنہ مسکے اندر پھر اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں بہت سارے factors ہیں لیکن ہم لوگ risk کیوں لیں جو چیز آپ کی mark scheme ہے at the end وہی یاد کر کے جانی ہے factors تو بہت سارے آسکتے ہیں factors کا تو مسئلہ نہیں لیکن ابھی ہم لوگ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو ماق scheme سرے لکھتے ہیں ڈام کی صحیح ہے لکھ لو اس کو ایک دفعہ کر لکھنا ہے اردو میں یاد کرو اپنی local language میں یاد کرو وہ زیادہ بہتر ہے کب کب بیک اپ کرتے ہیں کس میں بیک اپ کرتے ہیں بیک اپ کو کہاں store کرتے ہیں اور کیا بیک اپ کرتے ہیں اور کس وقت بیک اپ کرتے ہیں اچھے اس سے confused مت ہوا کرو کہ اگر کوئی دو ماق کا کوششن ہے for example یہی صرف چیز جو ہے وہ دو ماق کے کوششن کے طور پر آ رہی ہے آپ اس میں سے صرف دو یاد کر کے چلے جاؤ ایسے مت کیا کرو یاد سب چیزیں کرنی ہے کیونکہ جب آپ exam کے اندر ہوتے ہو تو آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں بھول جاتے ہو اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو click کر رہی ہوتے ہیں جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہاں بھائی یہ میں نے یاد کیا تھا اس کو صحیح سے کچھ چیزیں ہوتے ہیں جب صحیح سے یاد نہیں کر کے جاتے اسے ایک دہا پڑھا لیتے ہو وہ exam کے اندر click ہو رہی ہوتی ہیں تو مین چیز یہ ہے کہ بس اس وقت کیا دماغ میں آ جائے سب چیزیں تو افکورس آپ یاد نہیں رکھ سکتے لیکن یاد سب کر کے جاؤ تاکہ at the end کے پانچ یاد کر کے جا رہے ہو پی تھری بھی رٹا ہے پی تھری تھوڑا بہت کہہ لو 50% کہہ لو conceptual 50% آپ کا رٹا ہے یہ رٹا نہیں کہتا ہوں میں رٹا رٹی کی definition ہے کہ تم لوگ کی صحیح نہیں ہے میں جو میں نے جو اپنے پیپر میں کیا تھا اس کو میں رٹا کہتا ہوں without any concept چیزوں کو یاد کر کے چلے گئے صحیح ہے اسے کہتے ہیں رٹا اور کچھ چیز سمجھ کے جاؤ اسے کہتے ہیں memorization وہاں پہ یاد کرنے کا concept ہے دونوں سیم چیز نہیں ہے اگر میں آپ لوگوں کو اگر بولوں کہ بھائی صرف اس کو یاد کر کے چلے جاؤ use of proxy server آپ کو پتہ ہی نہیں کہ proxy server کیا ہوتا ہے تو اس کو کہیں گے رٹا without any concept یاد کرنا جیسے میں نے کیا تھا سمجھ کے یاد کرو کہ تو اس کو رٹا نہیں کہتے بھائی ایسے تو ہر چیز رٹا ہو گئی math کے اندر بھی رٹا لگا رہے ہیں تم لوگ بیٹھے بھائے formula's یاد کر رہا ہوں ہو گیا یہاں تک لکھ لیا سب نہیں ڈیٹا ویس ایڈ ڈی اینڈ بالکل صرف ایک ہی بھائی چپٹر آپ لوگ کے جس کو میں سمجھتا ہوں کے چپٹر ہے باقی سب ایسے ہی ہیں تو بچھوالی چیزیں دو دو دن میں صرف ختم کریں گے انشاءاللہ اس سے اس طرف پندرہ تک ٹارگیٹ رکھنے کے ختم ہو جائے صحیح ہے یہ ہو گیا بھائی ابھی فیدال کے لیے یہیں تک رکھتے ہیں اس کو پھر اس کو کل کی کلاس میں ہارڈ مالویر اور ڈیٹر انٹیگریٹی ختم کر دیں صحیح